ماتا ہے ماں کا کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے، ارے راملال، ارے کرشنلال، ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں، گیان پرابت کرتے ہیں، گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے، ریلائزشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے، بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے، گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تب ہی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تیتی جانم گیانی نس تتو درشنہ ہے ارچل تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے کہتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی ہے میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بارنی میرا کہتی ہے کہ میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سرپے مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپ ڈھنوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسون جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہنستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسون جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسار ہے بسار یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انس روپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گنھ تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گنھ دھرم ہمارا اور ہماری پیور کانشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے ایک دم لہن ہم اسی ستتی پر نہیں ہے ہمارا ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کی پرارف میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یا پرانی یا پلچھی یا دیوتا یا دیویاں یا برمہ بڑے بڑے سبھی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسے سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شددود ہے گائے کا پانیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانچمتی چاول ہیں کھا کھا کے ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائی لینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے ہی کیکڑے کا سوپ پلاؤ گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچھو کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلایں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتے ہیں وائی لینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑا ہوگا وہ اندکار میں بھٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنی اس جنم کو بھی خلاب کرے گا اور اگلے جنم کو بھی خلاب کرے گا بچے داروں پییں گے بڑے ہوئے ہوگی کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک کار تھے تو بڑے ہو کے بچے کیا کرے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور عورت کیا کرے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوج میں گئے ہیں کہ شراب جیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلز نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپت پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک کارٹ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھی تا ہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاو نہیں کرتا آئرویت تو بالکل علاو نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گن ہے یہ تمو گن ہے تمو گن تو پورن تیا ونشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا ہی نہیں سبھی پرانیوں کا بھوجن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشیوں کے اوپر دو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے وہ اوبدش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کہ پترم پسپم پھلم تویم یو می بھکتیا پرشتی تادم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے کی سبزیاں بہت آتے ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئے ہیں پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کی پھول کمل کی پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبزیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل ہیں یہ انبی پھل ہیں انبی پھل ہیں فروٹس ہیں یہ سب پھل ہیں پترم پسپم پھلم تویم تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوان نے کہ کوئی بھکت مجھے شراب ارپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گرین کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بھکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم میس جل جل کے لیے بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیویارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سگری چیزیں مت پیو پیپسی کولا کوکو کولا یہ اسے ڈائیبیٹکس پڑھ کرتی ہے بیماریاں پھر بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امریت ہے پانچ امریت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچ امریت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مشری گھڑ کنیے کا رس ہے میٹھا یہ سب امریت جل ہے یہ پانچ امریت ہے پنچ امریت کہہ کے بولا بھگوان کو ارپن کرتے ہیں جسے ہماری بدھی میں گھسے کہ جو چیز بھگوان پرمیشور سوئی کار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اطم ہوگی اس لئے ان کو امریت کا نام دیا یہ امریت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی جلا دیتے ہیں یہ نرک میں جاتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بدھی میں پلیٹا مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گوو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر کے گھر میں پالاؤ پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانور اسے بچایا ہو رکھا ہو وہ آپ کو اور آپ اپنی بچھلے کو جو دودھ ریلیج کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گائیوں کی ڈیری میں سے ڈیریوں میں سے دوسری پڑوسی گائیوں کو لے جا لے جا کے کاٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلینس میں ان کو انیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارا جو دودھ کو نکالتے ہیں کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گاہ کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھیں جب ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے استنپان کراتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی استنپان کرارہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی ماتا ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے استنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی استن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اونگلی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی ہے اس بچے کو وہ اس کا ہردہ ہے پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لہن آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ ہوا ہیں بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارہ نہیں نرسز یا دائی مائی گھر پر جو بھی کوئی اپنے کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو دودھ گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پی لے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پی لے پی اتھ پی نہیں کوام پڑ کیسے ہی پری میرد ہے میں پپن پھے گا بچے کے آہار کا بڑا مہت ہے ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنم کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگز چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے پران یہ یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھے ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنم کرتے ہیں شاست کہ یہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کی پرانوں کا چلنے کا کیا پریوجن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کرود میں جب پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کرود میں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے ان کا بوجن کرتے ہیں اس سمیں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہیں گے پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے باد نرمیت ہوا بنا ہے